نمشکہ نیوز ٹیک کے وائی فیکٹر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں یوگش مش فوٹبال کا وشو کپ صرف ارجنٹینہ اور فرانس کے بیچ نہیں کھیلا گیا بلکہ وشو کپ دو بڑے برانڈوں ایڈیڈاس اور نائکی کے بیچ بھی کھیلا گیا بارہ سال میں پہلی بار وشو کپ فائنل میں دنیا کے شیرس دو کھیل برانڈ آمنے سامنے تھے ارجنٹینہ ایڈیڈاس پہنتا جبکہ فرانس نائکی لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے حالکہ دو ہزار اٹھارے کے فائنل میچ میں فرانس اور قریشیا دونوں نے نائکی پہن رکھے تھی یہ میچ روس میں ہوا تھا دو ہزار چودر میں براجیل میں کھیلے گئے فائنل میچ میں بھی جرمنی اور ارجنٹینہ دونوں نے ایڈیڈاس پہن رکھا تھا ہاں دو ہزار دس میں دکشن افریقہ میں ہوئے وشو کپ میں دو فائنلسٹ الگ الگ برانڈ پہنی ہوئے تھے جہاں نیدر لڑنے نائکی کو پہنا تھا وہیں اسپین نے ایڈیڈاس کو پہن رکھا تھا یہ اسپسٹ ہے کہ دو ہزار دس کے بعد سے سبھی فائنلسٹوں نے دو میں سے ایک برانڈ کو سمان روپ سے پہنا نائکی کے لیے چار اور ایڈیڈاس کے لیے چار پچھلے تین ویجیتاؤں میں سے دو نے ایڈیڈاس اور سب سے حالکے ایک نے نائکی کو پہنا تھا فائنل میں ایک اور برانڈ کھوجنے کے لیے ہمیں دو ہزار چھے تک واپس جانا ہوگا اس میں اٹلی کی ٹیم نے پیوما برانڈ پہن رکھا تھا وشو کپ میں سبھی ریفری ایڈیڈاس پہنتے ہیں سبھی گیندے ایڈیڈاس دوارہ بنائی جاتی ہیں فائنل میچ کی گیند الہلم دوارہ وشے سروپ سے ڈیزائن کی گئی تھی ایڈیڈاس کے جوتے یانگون میامار میں پوو چین گروپ کے کارخانے سے آتے ہیں یہ گروپ ایڈیڈاس کا سپلائر ہے نحکی نے دو سپتہ کے بھی طرف میں وشو کپ کے تیئیس فیزدی مال بیش دیئے تھے اس عوض میں ایڈیڈاس کا ایک گیارہ فیزدی مال بھی کا لیکن کمائی ایک سٹھ فیزدی بڑھنے کا انمان لگایا گیا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو وشو کپ ٹیموں کے ساتھ ساتھ ان برانڈوں کے بیچ بھی کھیلا جاتا ہے اور جس بار جس برانڈ کی باجی ہوتی ہے اس برانڈ کو اس بار سب سے بڑا بازار ملتا ہے سب سے زیادے آمدان ہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ برانڈ خود الگ الگ ٹیموں کو پرائیوجیت کرتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وشو کپ میں کھیلنے والی ٹیم ہے ان کے برانڈ کو اپنی ٹیم کے ساتھ پرموٹ کریں اس بار اتنا ہی اگلی بار پھر ملیں گے کس نئے سوال پر نئے ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے تب تک کے لیے نمشکار